السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی من اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا ثبت سورہ المائدہ کی آیت نمبر اکسٹھ باسسٹھ اور تریسٹھ ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاؤُكَ اور جب جَاؤُكَ جَاؤُكُم وہ آتے ہیں تمہارے پاس جَاؤُكُم تمہارے فَالُو کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لائے وَقَدْ اور وَقَدْ دَخَلُو اور وہ داخل ہوئے بالکفری کفر کے ساتھ وَهُم اور وہ یقیناً وَهُم قَدْ اور وَوْ يَقِيناً خراج و نکلے خرج ہونے سے ہے بے ہی اس کے ساتھ وَاللّہ جو عالموں اور اللہ خوب جانتا ہے بما کانو یک تمون بما اس کو جو کانو ہیں یک تمون وہ چھپاتے قاطمہ کاف تامین جو ہے چھپانا جیسے قطمہ نے حق بولتے ہیں وہاں حق کو چھپانا اس کا باہمہورہ ترجمہ سنیں اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور تحقیق وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اسی کے ساتھ نکلے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وطرہ اور آپ دیکھیں گے یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں آرائیت اللہی جیسے پڑھا کسیرام منہم اکثر ان میں سے یو سارے اونا جلدی کرتے ہیں یو سارے اونا کو دیکھیں تو یہاں کے معنی وہ باؤ نون جمع کی علامت ہے تو سین رے عائن اس کے آگے تیل گا دے تو ادوکالف صورت بن جائے گا تیزی صورت یو سارے اونا فلعف میں وہ گناہ میں جلدی کرتے ہیں بل ادوان اور زیادتی میں وہ گناہ اور زیادتی میں جلدی کرتے ہیں وَعَقْلِهِمُ السَّوْتِ اور وہ کھاتے ہیں اَقْلِهِمْ وہ کھاتے ہیں اَقْلِهِمُ السَّوْتِ سُوْتِ حرام ہر چیز ہر حرام چیز کو سوھت کہتے ہیں یہ آپ نے تین چار دن پہلے بھی پڑھا لَبِسَى يَقِينًا بُرَا ہے مَا قَانُوا يَعْمَلُون جو کچھ وہ کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ سنیں آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی میں جلدی کرتے ہیں کہ وہ گناہ زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں یقیناً برا ہے جو وہ کرتے ہیں لَوْلَا کیوں نہیں يَنْحَا هُمُ مُرْرَبَّانِيُّون يَنْحَا هُم وہ منع کرتے ہیں ہم جو ہے یہ ضمیر ہے اور يَنْحَا کو دیکھیں تو نہیں نون ہے چھوٹی یہ نہیں سرز میں ہم نہیں بھی کہتے ہیں اور نہیں آن المنکر کہتے ہیں منع کرنا کیوں نہیں منع کرتے ان کو ربانیون ان کے مشایخ ان کے اللہ والے ان کے رب والے وَلْا حَبَار اور بڑے مولوی اور علماء اَنْ قَوْلِهِمُ الْإِسْمَا اس قول سے اس بات سے ان کی اس بات سے الْإِسْمَا گُنَحَ ان کی گناہ کی بات سے وَعَقْلِهِمُ السُوحْت اور حرام کھانے کو لَبِيْسَا اور البتہ بُرا ہے لَبِيْسَا البتہ بُرا ہے مَا قَانُوا يَسْنَؤُون جو کچھ وہ کرتے ہیں یَسْنَؤُون جو ہے اس کو دیکھیں تو وَعُونُون جمع کی علامت ہے اور یا کے معنی وہ اور سواز نون آئین بچا اور اگر سواز نون آئین کے آگے تیل گا جائے تو سنت بن جائے گا سنت جیسے سنت تو حرفت سنت کیا ہوتا ہے سنا کیا ہوتا ہے کام کرنا کوئی کام کرنا اور خاص کام کرنے کو سنا کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ سنت میں بہت کاریگری اور ماہرانہ سوچ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں با محاورہ تجیمہ سنیں ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی بات سے ان کے گناہ کی بات سے منع کیوں نہیں کرتے اور حرام کھانے سے البتہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں تین آیتیں تھیں بہت آسان سبقہ آج کا آئیے ہم اس کا اس کی مختصر تفصیل دیکھتے ہیں یہ ان یحود کے بارے میں ہے یا منعفقین کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شہابہ کرام کے پاس آتے اور یہ دعویٰ کرتے کلیم کرتے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا اور وہ اوپر اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے مسلمانوں میں بیٹھتے ان کی جاسوسی کرتے ان کی کہی گئی باتوں کو بدل کے ترور مرور کے آگے بیان کرتے اور ایسا بھی کرتے کہ چند دنوں بعد وہ کفر کا اعلان کرتے تھے وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہمارا رویہ دیکھ کر سادہ لو مسلمان بھی اسلام سے مشکوک ہو جائیں کہ یہ تو کوئی اچھا مذہب نہیں ہے کہ فلا بندہ اسلام میں آیا تھا پھر وہ واپس چلا گیا یہ ایک چال بنانے کے لیے وہ ایسا کرتے آپ نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے واپس میں کہتے کہ صبح ایمان لے آؤ اور شام کو کفر کا اعلان کر دو تو یہ ان کی ایک چال تھی دوسری مسلمانوں کی جاسوسی کرنا مقصد تھا تیسرا کسی حد تک اپنے آپ کو سیف کرنا بھی تھا کہ لوگ ہمیں ایمان والا سمجھیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل کی بات بتا دی کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت بھی کفر کے ساتھ آتے ہیں اور جب نکلتے ہیں محفل سے تب بھی کفر کے ساتھ نکلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ دلوں کی بات صرف اللہ جانتا ہے اللہ اگر اپنے کسی نبی کو چاہے تو وہ بتا دیتا ہے جس کی ضرورت ہو دین میں تو کائنات کے اندر کوئی اور ہستی ایسی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں کسی کے دل کی بات کو جانتا ہوں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت میں فرمایا آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کی طرف جلدی کرتے ہیں یعنی ان کا حال یہ ہے ان کے کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے تو گویا وہ گناہ کو گناہ سے رکھتے نہیں کوئی رکاوٹ ان کے سامنے آتی نہیں گناہ اور ظلم و زیادتی میں وہ بڑے بے باک ہیں بڑی جلدی سے کرتے ہیں کیونکہ ایمان ان کے اندر نہیں ہے اگر بندے کے اندر ایمان ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈبتا ہے اور حرام کھانے سے بھی وہ کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں کیوں ظلم کرنا گناہ کرنا اور حرام کھانا یہ سارے وہ کام ہیں جو کرنے والا سب سے پہلے تو خود بھگتے گا سب نے مرنا ہے گناہ کا حساب دینا ہوگا ظلم و زیادتی کرنے پر آپ کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی صحیح عدیث ہے اور اگر پھر بھی کسی کے حقوق باقی ہوئے تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے جو ظالم ہوگا انصاف ہوگا قیامت کے دنے تو کتنے گاٹے کا سردہ بندہ کر رہے جب گناہ کر رہے اور وہ زیادتی کر رہے اور حرام کھانے میں حدیث میں ہے کہ جو گوشت جسم کا حصہ حرام سے بنے وہ دوزخ کے لیے ہے تو اندالہ کر لیں حرام کھانا کتنا خواہ وہ رشوت ہو خواہ وہ عرافری ہو خواہ وہ ملاوٹ ہو یا کوئی اور سود اور اور کوئی چوری ٹکیتی ہو کوئی بھی حرام مال ہو تو وہ جہنم میں جانے کے لیے اس کا جسم بنتا ہے جب کھڑتا ہے تو وہ جلدی کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ بہت برا کام ہے وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ لوگوں کو بے وقوف سمجھ کے ان سے چالاکیاں اور رہرہ پھیریاں کرتے ہیں لیکن وہ برا اپنا کر رہے ہیں اسی طرح یہاں پر یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ ان کاموں سے جو بچے گا وہ سب سے پہلے اپنا فائدہ کرے گا اور جو ان میں ملوث ہوگا وہ سب سے پہلے اپنا برا کرے گا اگلی آیت میں فرمایا ان کے مشایخ اور علماء ان کو ان کی گناہ کی بات سے کیوں نہیں روکتے اس کا مطلب ہے کہ یہود کے علماء اس وقت اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ وہ لوگوں کو گناہ سے نہیں روکتے تھے اور نہ خود بات آتے تھے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ خود بھی برے کام نہ کرو اور دوسروں کو بھی برائی سے رکھو اگر آپ کے بتانے پر آپ کے سمجھانے پر کوئی بندہ برائی سے رکھ جاتا ہے تو جتنا سواب اس کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا اور اگر کوئی بندہ آپ کے کہنے پر نیکی پہ لگ جاتا ہے تو جتنا سواب اس کو ملے گا اللہ اپنے فضل سے اتنا آپ کو بھی دے گا اور اس کے سواب کو کام نہیں کیا جائے اسی لیے جو حق پرست علماء ہیں قیامت کے دن وہ اپنے نامائی مال کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے تعلیم دی انہیں پتا بھی نہیں ہوگا کتنی نیکیوں کے ڈھیر ان کے نامائی مال میں بھی شامل ہوگی انشاء اور یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے عام آدمی بھی ایک اچھی بات کا پتا چلتا ہے وہ دوسرے کو بتائے اپنے بیوی بچوں کو بتائے اپنے خامد کو بتائے خاتون ہے جہاں جہاں اس کا حلقہ عباب ہے وہاں بتائے تو انشاءاللہ یہ نیکیوں کے بہانے ہیں اور آگے فرمایا وہ ان کو حرام کھانے سے بھی نہیں رکھتے اگر آج مسلمان بھی اس میں پڑ جائیں کہ نیکی کا درس نہ دیں برائی سے نہ رکھیں حرام کھانے میں لگ جائیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے ایمان تو ان کاموں سے روکتا ہے اگر بندے کا ایمان کامل ہے اگر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھا ہے اگر غور سے دیکھیں تو یہ شرک میں چلا جائے گا کہ انسان بندوں سے درے اللہ سے نہ درے لوگوں کو دیکھیں تو گناہ نہ کریں جب اکیلہ ہو تو گناہ کی طرف باقی اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ سے نہ درے صحیح عزیز ہے آپ نے فرمایا عزیز کا مصروم ہے کہ قیامت والے دن کئی لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی لیکن وہ مٹی بنا کر دھول بنا کر اڑا دی جائیں شہبہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے بتایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح نمازیں پڑھیں گے آپ کی طرح نیک کام کریں گے لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے گناہ کی طرف لپکیں گے یعنی تنہائی میں جب صرف اللہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ گناہ سے نہیں بچیں گے اور ان کی نیکی اللہ ہوا میں اڑا دے گا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے بچائے آمین سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یافقون والسلام علی المسلم والحمدللہ رب العالمين تنہائی میں موسیقی